پوچھتے ہیں وہ کی غالب اور کوئی بتلاو کہ ہم بتلائیں گے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہو میری جاگتی دیکھ کیا چاہتا ہو چلا کے اونگے نظر خانتا ہے خستی بلندیوں کا سفر کر رہا ہوں خستی راہ مضمون تازہ بند نہیں تا قیامت کھلا ہے باب سخن ناظرین اکرام ہم اپنے پروگرام بارگاہ لاؤ قلم کے ساتھ حاضر ہیں جو K21 نیوز آپ کی خدمت میں ہر ہفتے پیش کرتا ہے آج ہماری مہمان شخصیت وہ شاعر ہیں جن کا شمار اسا تزا میں ہوتا ہے آپ کے غزلیات کے گیارہ نات کے تین مجموعے نظم کے تین انشائیہ کے تین ربائی کا ایک ہائیکو کا ایک یہ مختلف آپ کے مجموعہ ہے کلام منصہ شہود پہ آ چکے ہیں اور تمام اردو عدب جہاں جہاں پوری دنیا میں لوگ اس سے واقف ہیں وہاں آپ کی شخصیت اور آپ کے فن سے بھی واقف ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس شخصیت کی طرف ہے ہمارے بہت معروف و مقبول ہمارے آج کے مہمان شائر محترم جناب رفی الدین راز صاحب سلام علیکم یہ بتائیے کہ آپ نے بڑی زحمت کی اور ہماری تشریف لائے میں براہ راست موضوع کی طرف آ رہا ہوں یہ اس دور میں جو اس وقت شائری اور عدب کی ترویج کا حال ہے اور جو اس میں ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں کیا آپ اس سے مطمئن ہیں مطمئن تو اس سے تک نہیں ہوں اس سے کہ جو عدب کا منظرنامہ ہمارے سامنے ہے گزرستہ ڈھائی تین سو جو چار سو ساتھ پچھ دیکھ لیئے تو اس میں جو جو نام ہے اس سے صاف تو چھوڑی مایوسی ہوتی ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ کچھ تبدیلی کہیں کہیں مختلف مزاج بدلتا ہے ایس کے ساتھ ساتھ بہت سری چیزیں بدلتی ہیں تو اس میں مزاج بھی بدلتا ہے جس کے وجہ سے سننے والوں ابھی ایک روح ہم آجر میں دیولپ ہو گیا ہے ہم ہر چیز اپنے حساب سے دیولپ کرتے ہیں دیولپ ہو چکا ہوتا ہے ہم اسی میں اپنے تفکین دھونتے ہیں عام طور سے لیکن ایسا نہیں جو لباس ہم پہن رہے ہیں دیولپ ہو گیا جو کھانا ہم کھا رہے ہیں وہ ہمیں اشکر رہا ہے تو اسی عام طور سے اس سے متاثر ہوتے ہیں درہا سا فاتھ اگر ہوتا ہے ہم نے جو اتحادر اکرام کو سنا پڑھا وہ پڑھ رہے ہیں تو اسے صاف سے جو آج دیکھتے ہیں تو یہ تبدیلی درست کبھی کبھی گرہ گزرتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے ہم نے آپ کے بڑی زہمت دی اور آپ اپنے بڑے قیمتی وقت سے ہمارے لیے کچھ لمحے نکال کے آئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ برای راست ہم ناظرین تک آپ کی غزل منتقل کر دیں کوئی غزل ہمیں اگر آپ انہائٹ کر دیں وقت کا یہ تفسرہ ہے وقت کا یہ تفسرہ ہے آج کے حالات پر وقت کا یہ تفسرہ ہے آج کے حالات پر اپنی بیعت کر رہے ہیں لوگ اپنے ہاتھ پر واہ 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 دوارہ انہائٹ کیجئے وقت کا یہ تفسرہ ہے آج کے حالات پر اپنی بیعت کر رہے ہیں لوگ اپنے ہاتھ پر رہ گزر کی روشنی پھیلی ہوئی ہے ذات پر رہ گزر کی روشنی پھیلی ہوئی ہے ذات پر دھوپ شہرے پر جمی ہے گرد ملبوسات پر آرزی ٹھہرا ہمارے قد دبالہ کا غرور آرزی ٹھہرا ہمارے قد دبالہ کا غرور دو پہر ہوتے ہی سایہ آگیا اوقات پر دو پہر ہوتے ہی سایہ آگیا اوقات پر میری بینائی پہ دشت جان کا در میری بینائی پہ دشت جان کا در جب واہ ہوا میری بینائی پہ دشت جان کا در جب واہ ہوا تب مجھے کونین کی وسط کا اندازہ ہو تب مجھے کونین کی وسط کا اندازہ ہو میری بینائی پہ دشت جان کا در جب واہ ہوا تب مجھے کونین کی وصت کا اندازہ ہوا پھر دیکھئے کہ آدمی کا زندہ رہنا موجزے سے کم نہیں آدمی کا زندہ رہنا موجزے سے کم نہیں قطرہ شبنم ہے گویا آگ پر ٹھہرا ہوا کیا تماشا ہے کہ میری رہنمائی کے لئے کیا تماشا ہے کہ میری رہنمائی کے لیے میرا ہی نقش قدم ہے جا بجا رکھا ہوا بے مثال شہر کیا تماشا ہے کہ میری رہنمائی کے لیے میرا ہی نقش قدم ہے جا بجا رکھا ہوا اس قدر بکھرا ہوا کیوں لگ رہا ہے اکسزاد اس قدر بکھرا ہوا کیوں لگ رہا ہے اکس زات منقسم ہوں میں کہ یہ آئینہ ہے ٹوٹا ہوا ہاں وہ لمحہ حاصل کل تھا میری تخلیق کا ہاں وہ لمحہ حاصلِ کل تھا میری تخلیق کا میں کہ جب گزرا تھا اپنے آپ کو چھوٹا ہوا میں کہ جب گزرا تھا اپنے آپ کو چھوٹا ہوا اور رہ گزارِ شوق میں وہ وقت بھی آیا کہ جب رہ گزارِ شوق میں وہ وقت بھی آیا کہ جب عالمِ امکان پر اپنی ذات کا دھوکہ ہوا کیا تصوف کی شہریں ہیں تو عالمِ امکان پر اپنی ذات کا دھوکہ ہوا روشنی اور رنگ کی قربت کا منظر دیکھ کر روشنی اور رنگ کی قربت کا منظر دیکھ کر زندگی اور درد کے رشتے کا اندازہ ہوا زندگی اور درد کے رشتے کا اندازہ ہوا اب تو گزرے کل کو ہی دھرا رہا ہوں راز میں زندگی بڑھتی ہوئی ہے رافتہ دیکھا ہوا یہ مشکلیں تھیں کسی کی نظر میں پہلے سے میں آ گیا تھا کسی کی نظر میں پہلے سے دیکھئے کہ سمر نے سمر نے آ کے جھکایا نہیں ہے سر اس کا سمر نے آ کے جھکایا نہیں ہے سر اس کا یہ انکسار ہے شاخِ شجر میں پہلے سے سمر نے آ کے جھکایا نہیں ہے سر اس کا یہ انکسار ہے شاخِ شجر میں پہلے سے یہ انکسار ہے شاخِ شجر میں پہلے سے تو کیا قیام میرا اس سے قبل بھی تھا یہاں تو کیا قیام میرا اس سے قبل بھی تھا یہاں میرے وجود کی خوشبو ہے گھر میں پہلے سے دیکھئے کہ صداع کن کی گھڑی بات کا زمانہ ہے صداع کن کی گھڑی بات کا زمانہ ہے آئے 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 صداع کن کی گھڑی بات کا زمانہ ہے میں سات سات تھا اس کے سفر میں پہلے سے وہ بھر چکا تھا میرے خالو خط میں سارے رنگ میرا قیام تھا دستِ ہنر میں پہلے سے میرا قیام تھا دستِ ہنر میں پہلے سے کسی کی آنکھ کا مہور تھے میرے خد و خال کسی کی آنکھ کا مہور تھے میرے خد و خال کوئی نگاہ تھی میرے اثر میں پہلے سے کوئی نگاہ تھی میرے اثر میں پہلے سے حسین شکل میں ڈھلنے کو یہ خمیر بشر شیر دیکھئے گا کہ حسین شکل میں ڈھلنے کو یہ خمیر بشر مچل رہا تھا کفے کودا گر میں پہلے سے حسین شکل میں ڈھلنے کو یہ خمیرے بشر مچل رہا تھا کفے کوزا گر میں پہلے تھے اور اڑان بھرنے میں کچھ دیر ہو گئی ورنہ اڑان بھرنے میں کچھ دیر ہو گئی ورنہ یہ تن تنہ تھا میرے بالوں پر میں پہلے پہلے بہت زندہ بہت زندہ بہت زندہ سبحان اللہ بڑی آپ نے ہمیں جو غزلے سنائیں بڑی سہر حاصل غزلے تھی اور یقینا ناظرین ان سے بڑا محسوس ہوگے یہ بتائیے کہ یہ ربائی جو ہے ربائی تو بڑا ایک مشکل فن ہے ہماری ہاں لوگوں کو عوماً کتنے اس کے رکن ہوتے اس تک نہیں ہوتا تو یہ اس پہ اس کی طرف تو بڑی ایک مشق اور وہ چاہیے تو اس کا تجربہ کیسا رہا آپ نے تو پورا ایک مجموعہ کلام ربائی پہ اس اندر سے اس نے ایک الگ سا کام ہو گیا یعنی یونک سا آپ کو سن کے آپ کو کچھی یہ ربائی کے چوبیس سار کام ہوتے ہیں جی چوبیس سار کام ہوتے ہیں تو آپ کو گیارہ ایک مشکل میں گیا رائے گیارہ آپ سے زبان سے بہتر ہوتا ہے لیکن ظاہر آپ کے معلوم ہونا چاہیے اتفاق سے وہ جو کام کرانا چاہتا ہے وہ وہی کراتا ہے ملکم ملکم ربائی اگر یاد ہو تو اگر ربائی لے کے نہیں آئے تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اور ہائکو آپ نے اپنے جدید ہائکو کا بھی آپ کام ہوئے چوبیس سار کام ہوتے ہیں چوبیس سار کام میں صرف تین شہروں نے ربائیاں کہیں ہیں جتنے بڑے نام ہیں بڑے بڑے ربائی کے جتنے بڑے نام ہیں جوشوں جوشیں ربائی بہت چینے چوبیس سار کام ہیں جوشوں نے بہت چینے جوشیں تو ربائی بہت نہیں ہیں چوبیس سار کام کے ساتھ تو اتفاق سے ان تین شورا میں رفی الدین کا اکنام ہے چوبی سے چوبی سرکان میں وہ اللہ تعالیٰ نے کرا دیا ہے تو میں سوچوں سیزادہ روائیاں میں اچھا اچھا تو آپ مجموعہ لاتے تو ہم یقیناً اپنے مہمانوں سے کہتے ہیں کہ اپنے ناظرین کو سناتے ہیں کہ وہ آپ کی روائیوں کا کیا ہے انشاءاللہ اگری طرح ہم آپ کو زحمت دیں گے تو ضرور تشریف رہیے گا تو یہ غزل کے علاوہ نظمیں جو آپ نے کہیں گے ان میں بھی خاص موضوع آپ کا وہ رہا ہے زندگی سے بارے جسی چیزیں ہیں مثلا پھیلے ہوئے جو مسائل ہیں اور ان پر یہ رکھی ہیں تو وہ آپ نظموں کے لیے آپ کا جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے جو ملک کی معاشی صورتحال ہے یہ خارجی صورتحال آپ کو متاثر کرتی ہے یا اندرونی آپ اندرونی معاملات کو لے کر آتے ہیں حریم ذات سے نگلتی ہے نظمیں دخل میں نے پامان بھی کہیں اور موہرہ بھی تو عام طور سے جو بندی کے مسائل جو معاشرے میں ہیں جو آئے جی ان پر میں کچھ کہتا رہتا ہوں جہاں پسندگی کیا ہے مثلا چھوٹی ایک جیٹ دو منٹ کی نظم ہے کہ کہیے تو میں آپ کو سناتا ہوں بلکل اینایت چیزا اس نظم کو سنانے سے پہلے ایک غالی بھی ایک لیمین کے ایک شیر سنائے اسی سے ریلیٹر ہے کہ سامنے اولاد ہے دنیا نہیں سامنے اولاد ہے دنیا نہیں سامنے اولاد ہے دنیا نہیں آج میری بے زبانی اور ہے سامنے اولاد ہے دنیا نہیں آج میری بے زبانی اور ہے اب اسی موضوع پر نظم میں دیکھئے ہمارے ہماری نسل کے لوگوں کی عمریں دیار شب کی صرحت پر کھڑی ہیں اور اپنے آپ سے یہ پوچھتی ہیں ہمارے ہمارے بخصے قسمت میں کس نے لکھ دیا ہے کہ جس نے چھین لیے ہم سے یہ پہچان ہمارے اہدی میں وقت کو کرور بدلنا تھا ہمارے اہدی میں شیشے کو پتھر میں ڈھلنا تھا گرہ اس نسل کی یہ انفراضیت کو ہی دیکھے گرہ اس نسل کی یہ انفراضیت کو ہی دیکھے ہم اپنے اہد تفلی سے جوانی تک بسط صبر و رضا ماں باپ کی مرضی کے تابے تھے اور اب ہم خونہار اولاد کی مرضی کے تابے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین کرام ہم چھوٹے سے وقت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اور دوبارہ ہم محترم رفیق جنراز صاحب کے کلام سے آپ کوئی سماعت و میرز ہو لیں گے جب تک کے لیے کہ ایک وقت کے تک کے لیے میں جا جائے اوچھتے ہیں وہ کی غالب بھولت کوئی بتلاو کہ ہم بتلائیں گے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہو میری جاگتی دیکھ کیا چاہتا ہو چلا کے ہوں گے نظر خان کا ہے کستی بلندیوں کا سفر کر رہا کستی اوچھتے ہیں وہ کی غالب بھولت کوئی بتلاو کہ ہم بتلائیں گے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہو میری جاگتی دیکھ کیا چاہتا ہو چلا کے ہوں گے نظر خان کا ہے کستی بلندیوں کا سفر کر رہا کستی ناظرین اکرام ہم آپ کو اپنے پروگرام بارگاہ لاؤک علم میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں سلسلہ وہاں سے ختم ہوا تھا ہماری کتگو کا جہاں رفی الدین راہت صاحب اپنا کلام سنا رہے تھے اور دل نہیں بھڑتا آپ کی غزلیں سن کے اتنے معینے ہیں اتنے رنگ ہیں کہ آدمی اس کے کیف میں دوب جاتا ہے تو میں چاہوں گا کہ ایک غزل اگر اور ہمارے ناظرین کی ناظر ہو جائے راحت یقیم ہے نہ سکون ہے گمان میں راحت یقیم ہے نہ سکون ہے گمان میں ایک بے کلی ہے جسم کے دارالامان میں ہاں 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 ایک بے کلی ہے جسم کے دارالامان میں راحت یقیم ہے نہ سکون ہے گمان میں ایک بے کلی ہے جسم کے دارالامان میں ہم رہ روانے شوق کی حالت نہ پوچھئے ہم رہ روانے شوق کی حالت نہ پوچھئے احساس دھوک میں ہے بدن سائبان میں ہاں ہاں احساس دھوپ میں ہے بدن سائبان میں ہم رہ روان شوق کی حالت نہ پوچھئے احساس دھوپ میں ہے بدن سائبان میں غزل دیکھئے کہ حسارِ ذات سے باہر نکل جانے کی ٹھانی ہے حسارِ ذات سے باہر نکل جانے کی ٹھانی ہے حسارِ ذات سے باہر نکل جانے کی ٹھانی ہے ذرا میں بھی تو دیکھوں مجھ میں کتنی بے کرانی ہے مجھ میں کتنی بے کرانی ہے پھر دیکھئے کہ کسی سے پوچھتے کیا ہو جبینوں پر نظر ڈالو کسی سے پوچھتے کیا ہو جبینوں پر نظر ڈالو لکیریں خود کہیں گی کس نے کتنی خاکشانی ہے سمان اللہ لکیریں خود کہیں گی کس نے کتنی خاکشانی ہے لکیریں خود کہیں گی کس نے کتنی خواب شانی ہے ہمیں انصاف ملنے میں ذرا تاخیر تو ہوگی ہمیں انصاف ملنے میں ذرا تاخیر تو ہوگی زمین پر بسنے والوں کی عدالت آسمانی ہے ہمیں انصاف ملنے میں ذرا تاخیر تو ہوگی زمین پر بسنے والوں کی عدالت آسمانی ہے زمین پہ بسنے والوں کی عدالت آسمانی ہے متائے عرضو عشقوں کی سورت آنکھ میں آ کر متائے عرضو عشقوں کی سورت آنکھ میں آ کر ٹھہر جائے تو گوھر ہے جو بہ جائے تو پانی ہے واہ 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 ٹھہر جائے تو گوھر ہے جو بہ جائے تو پانی ہے دیکھئے کہ جمی کا داغ ہے اس داغ کو اوریاں ہی رہنے دو جمی کا داغ ہے اس داغ کو اوریاں ہی رہنے دو ہمارے واہمی رشتے کی یہ واحد نشانی ہے واہ 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 ہمارے واہمی رشتے کی یہ واحد نشانی ہے سنا پڑھتا ہوں آنکھوں کی مگر یہ جانتا ہوں میں سنا پڑھتا ہوں آنکھوں کی مگر یہ جانتا ہوں میں وہی تک خوش نظر ہوں میں جہاں تک خوش گمانی ہے واہ 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 کمال کا شیر دوبارہ نیتی ہے سنا پڑتا ہوں آنکھوں کی مگر یہ جانتا ہوں میں وہی تک خوش نظر ہوں میں جہاں تک خوش گوانی ہے سوائے گرد راہ شوق کیا رکھا ہے قصے میں ہماری زندگی خانہ بدوشوں کی کہانی ہے سلوک دوستان پر راز تم حیرت زدہ کیوں ہو نئے ہیں زخم جان لیکن روایت تو پرانی ہے سلوک دوستان پر راز تم حیرت زدہ کیوں ہو نئے ہیں زخم جان لیکن روایت تو پرانی ہے کسی سے پوچھتے کیا ہو جبینوں پر نظر ڈالو لکیریں خود کہیں گی کس نے کتنی خاکشانی ہے سبحان اللہ آج کل جو یہ مشاعروں کی صورتحال ہے اور ہمارے یہاں گروہی سیاست اس کے اندر چل رہی ہے اس پر آپ کیا تفسرہ کریں گے گروہی سرسرہ چلتے ہی رہے گا لیکن وہ وہ چیز نہیں ہے گروہ تو پہلے بھی ہمیشہ عدب میں رہا ہے لیکن جو کمرشل عظم آ گیا جن کا شاعری سے کوئی تعلق نہیں شاعری اور عدب سے کوئی تعلق نہیں کبھی کچھ نصر میں نہیں کیا نظم میں نہیں کیا اور آپ مشاعروں کا انقاط کر رہے ہیں تو وہ عدب کی ترویج کے طور پر تو غیر خال میں ان کی نظر نہ ہوگی نہ وہ سمجھ سکتے ہیں شاعری کی بلندی کو اور فکر کی بلندی کو اور جو عزت و تقریم شورہ کے حصے کی کہنے کی حد تک ہے کہ بھی چیک ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے اس میں دیکھا گیا ہے عام طور سے ایک دوسرے کو بس ایک گروپ ہے شناسہ لوگ ہیں ان کو آنا ہے لیکن ہمیں انتظام کرنا کوئی انٹیلیکچولیٹی تو ہوتی نہیں ان منتظم جو ہے اگر وہ خود شاعر نہیں ہے اور اس نے اس کو پتا نہیں شاعروں کے ردوے کا تو وہ تو کمرشل عظمی ہے لیکن لوگ تو ہوتے ہیں ان سے پوچھا جا سکتا ہے بس کیجئے کوئی ایسا شخصہ جو نہیں ہے لیکن وہ کرنا چاہتا ہے ادمی پروگرام ہے جو کچھ ہے لیکن ادب سے بھی دلچسپی ہونی چاہیے ادب کا درگ بھی ہونا چاہیے اور جو شخصیات ہیں علمی اور شورہ ہیں ان کا مقام اور ان کی عزت و تقریب پر بھی پتا ہونا چاہیے پوچھنے سے نہیں تاظیبی روایت سے بھی واقفیت ضروری ہے اگر اس سے واقفیت نہیں ہے تو پھر بہت پریشانی ہوتی ہے سوٹ پہننا 3 پی سوٹ پہن کے تو آپ نہیں بن سکتے ہیں کوئی شاہ ویم شخصیت تو اب آگے چلتے ہیں آپ سے دوبارہ ایک فرمائش کروں گا قطرہ شبنم کو پلکوں سے اٹھانا آگیا قطرہ شبنم کو پلکوں سے اٹھانا آگیا قطرہ شبنم کو پلکوں سے اٹھانا آگیا میں کے جس کا منتظر تھا وہ زمانہ آگیا میں کے جس کا منتظر تھا وہ زمانہ آگیا واہ واہ قطرہ شبنم کو پلکوں سے اٹھانا آگیا میں کے جس کا منتظر تھا وہ زمانہ آگیا شیر دیکھئے کہ ہو بہو میری ہسی ہے سربسر لہجہ میرا ہاں ہو بہو میری ہسی ہے سربسر لہجہ میرا میرے بچوں کیا تمہیں بھی غم چھپانا آگیا ہو بہو میری ہسی ہے سربسر لہجہ میرا میرے بچوں کیا تمہیں بھی غم چھپانا آگیا کیا کمال کا شیر ہے میرے بچوں کیا تمہیں بھی غم چھپانا آگیا میرے بچوں کیا تمہیں بھی شبانہ آگیا درد جذوے قطرے خون بن گیا ہے یا مجھے آپ اس نوکلی شیر ہے درد جذوے قطرے خون بن گیا ہے یا مجھے رنگ اور خوشبو کا آمیزہ بنانا آگیا ہے رنگ درد جذوے قطرے خون بن گیا ہے یا مجھے رنگ اور خوشبو کا آمیزہ بنانا آگیا زیر پا جو آگ ہے اس آگ پر کیا تفسرہ یہ شرف کیا کم ہے خود کو آدمانا آگیا یہ شرف کیا کم ہے خود کو آدمانا آگیا کہ چشم نم تو ہے وہی لیکن زیا کچھ اور ہے سبحان اللہ چشم نم تو ہے وہی لیکن زیا کچھ اور ہے سبحان اللہ زخم تازہ پر نمک کا ذائقہ کچھ اور ہے زخم تازہ پر نمک کا ذائقہ کچھ اور ہے لب نہیں حسرت گزیدہ آنکھ ہے مہوے دعا اس کو آنکھوں ہی سے سنیے یہ دعا کچھ اور ہے سبحان اللہ لب نہیں حسرت گزیدہ آنکھ ہے مہوے دعا اس کو آنکھوں ہی سے سنیے یہ دعا کچھ اور ہے سامنے ہر پل نسابِ زیست ہے لیکن حنوز سامنے ہر پل نسابِ زیست ہے لیکن حنوز سامنے ہر پل نسابِ زیست ہے لیکن حنوز پڑھ رہا ہوں اور کچھ لکھا ہوا کچھ اور ہے پڑھ رہا ہوں اور کچھ لکھا ہوا کچھ اور ہے سامنے وہ ہے تو کیوں اب تک بدن پگھلا نہیں سامنے وہ ہے تو کیوں اب تک بدن پگھلا نہیں یہ میرا پیکر نہیں پیشے خدا کچھ اور ہے سامنے وہ ہے تو کیوں اب تک بدن پگھلا نہیں یہ میرا پیکر نہیں پیشے خدا کچھ اور ہے فتح بھی دیتی رہی ہے داد فتح بھی دیتی رہی ہے داد حمت کی مگر فتح بھی دیتی رہی ہے داد حمت کی مگر جو حضیمت سے ملا وہ حوصلہ کچھ اور ہے جو حضیمت سے ملا وہ حوصلہ کچھ اور ہے سمان اللہ جو حضیمت سے ملا وہ حوصلہ کچھ اور ہے ٹوٹ کر بھی زندگی افروز ہے اس کا جمال ٹوٹ کر بھی زندگی افروز ہے اس کا جمال دل نہیں سینے میں یہ شیشہ نمہ کچھ اور ہے دل نہیں سینے میں یہ شیشہ نمہ کچھ اور ہے کیا کہنے یہ سبحان اللہ سمان اللہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شائری میں زودگوئی زودگوئی بھی ہو اور معینے بھی ہو کچھ شورہ کے خیال میں زودگوئی جو ہے وہ میعار کو کم کر دیتی ہے شائری کی دیکھیں میں ایسا نہیں سمجھتا آپ اس میں کیا میں بھی یہ نہیں کرتا آپ کوئنٹیٹی جو ہے وہ کوئنٹیٹی سے ہی نکلے گی آپ میر کے دواوین کو دیکھ لیں شاہ دواوین میر کے ہیں زیادہ آپ کہتے ہیں چلی بہتر نشتر کی بات کرتے ہیں چلی بہتر نشتر کی بات کرتے ہیں آپ دو سپانچ سو شہ اشار لے لیے لیکن شہ دواوین میں تو ہزاروں اشار ہیں تو ایسی بات تو نہیں ہے بلکل یہ آپ کی درست بات ہے کہ بہت پرگوئی کے بعد ہی پھر آپ اس میں سے وہ نکالتے ہیں گوھر اور موتی نکالتے ہیں تو خدا سخن ایسے تو نہیں کہا گیا یہ سوچنا کی تمام اشار خودمہ میں آپ کن شہرہ سے زیادہ متاثر رہا میں صرف غالب سے متاثر رہا اسکول آف تھوڑ جو غالب کا ہے اس نے مجھے متاثر کیا تو پھر میں وہی سے بیس ہوتا ہے ہاں جو آفاقیت غالب کی شائری میں ہے میں خانم میں کوئی مضمون ایسا نہیں ہے جس سے غالب نے تشنا کیا ہو زیادہ سے زیادہ ہے زیادہ ہے کہ زندگی کے پھیلاؤ اس قدر زیادہ ہے کہ اس کا آہاتہ کرنا تو بہت مشکل ہے بہت زیادہ ہے نوکات جو ہے کوئی ایک دو ہزار دو ہزار تو نہیں ہے زندگی کے نگر بے شمار ہیں لاکھوں میں تو سب کا حطہ کرنا تو لیکن زیادہ سے زیادہ یہ غالب نے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ ہے یہ آپ نے انشائیے جو لکھے ہیں ان میں کیا آپ کا موجود ہے اس میں بھی یہی اطلاف میں پھیلے ہوئے جو چیزیں اس میں بہت کچھ دیکھیں پھیلاؤ زیادہ ہے اس کا لکھ آپ کو دوبارہ جب دعوت دیں گے تو ضرور آپ ہی اپنے مجمع کلام لے کر آئیے گا تاکہ ہم ناظرین کے سامنے بھی رکھیں گے ان کے مدانین بھی بتائیں گے انشائیے اچھا ہے بلکہ انشائیے پہ تو امفید بھی ہوا ہے انشائیے پہ اچھا اچھا یہ جو آپ کا ہائیکو کا ہے اس طرف کیسے آنا ہوا بس وہ دیکھائے کوئی کیوں ہوں گے ہائیکو اچھا تو اس میں آپ نے پورا ایک مجمع کلام اس میں بھی آپ کا موجود ہے اب دوہے کا دوہے کی تو روایت ہمارے ختم ہوتی جا رہی ہے دوہہ بھی جو میرا ہے دوہے کے جو آپ لیکن جو دوہا چھن ہے اور انجل جو ہے وہ دوہا چھن ہے ویسے دوہے کے بہت سارے اوگان ہیں لیکن ارتالیس ماترہ جو ہے وہ پرفیکٹ ہے اسی کو صحیح مانا جاتا ہے کاغہ سبتن کھائیو پھنچن کھائیو دو نرنمت کھائیو پی آمیلن کیاس تو وہ ارتالیس ماترہوں میں جو ہے تو وہ ہی ہے لیکن اس کو دوہے کو پجاف میں باون میں چوان ماتروں میں بھی کہا گیا ہے تو آلی صاحب کے مشہور ہے لیکن وہ آلی چھن کہلاتا ہے آپ کو کوئی اس سے دوہے یاد ہوں تو ایک دوہ ہے تو گن کی بات یہ ہے تو گن کی بات یہ اگر سمجھ میں آئے ہے تو گن کی بات یہ اگر سمجھ میں آئے گھر لوٹے تو ساپ بھی سیدھا بلوے جائے دنیا کا دستور ہے جو سوے سو کھوے دنیا کا دستور ہے جو سوے سو کھوے لڈو لڈو بول کے مو کب میٹھا ہوئے لڈو لڈو بول کے مو کب میٹھا ہوئے تو یہ اس میں پاوز آتا ہے بیج میں جی جی تو اس جانسے تھوڑا ہی بہر جی جی مشکل ہے اس لئے لوگ اس سے دو مشروں کے اندر پوری آپ کو بات کریں بیج میں جو پاوز جو دے دیا ہے نا تو میں نے سمجھ کے تمام ایک ہزار زیادہ دوہے ہیں اچھے ایک ہزار سے زیادہ دوہے ہیں ماشاءاللہ تو ناظرین اکرام ہم دوبارہ آئیں گے اور رفی الدین راہ صاحب سے گفتگو اور ان کے کلام سننے سے بھی ہم انشاءاللہ سنتے رہیں گے جب تک کے لئے ہم ایک وقفے پہ جاتے ہیں پوچھتے ہیں وہ کی غالب اور کوئی بتلاو کہ ہم بتلائیں گے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری جاگگی دیکھ کیا چاہتا ہوں چلا کے انگے نظر خان کا ہے تستی بلندیوں کا سفر کر رہا تستی پوچھتے ہیں وہ کی غالب اور کوئی بتلاو کہ ہم بتلائیں گے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری جاگگی دیکھ کیا چاہتا ہوں چلا کے انگے نظر خان کا ہے تستی بلندیوں کا سفر کر رہا تستی ناظرین اکرام پروگرام بارگاہ لاہو قلم میں ہم دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے ہمارے مہمان معروف و مقبول اور مشہور چاہد محترم جناب رفی الدین راز صاحب ہیں ہم نے ان کو زحمت کلام دی ہے اب تک ہم نے ان سے آپ کو بہت کلام سنمایا ہے لیکن تشنگی برقرار ہے اور دل چاہتا ہے کہ جب یہ غزل شروع کریں تو ان کی غزلیں ختم نہ ہو تو میں آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا یہ غالب زمینی سنا دو ہو جائے جی بلکل بلکل انعیت انعیت ترکی کہ سہرہ تو سمٹ کر ہوا ذرہ میرے آگے سہرہ تو سمٹ کر ہوا ذرہ میرے آگے سہرہ تو سمٹ کر ہوا ذرہ میرے آگے اب بوسط افلاق کو لیا میرے آگے آہا اب بوسط افلاق کو لیا میرے آگے دوبارہ انعیت کیجئے سہرہ تو سمٹ کر ہوا ذرہ میرے آگے سہرہ تو سمٹ کر ہوا ذرہ میرے آگے اب بوسط افلاق کو لیا میرے آگے آپ نے خیال کو بڑھا دیا ہے سبحان اللہ اب وہ سطح افلاق کو لیا میرے آگے یا چھوڑ دے رستہ میرا اے گردش دورا یا چھوڑ دے رستہ میرا اے گردش دورا یا قد کے برابر کوئی غم لا میرے آگے یا چھوڑ دے رستہ میرا اے گردش دورا یا قد کے برابر کوئی غم لا میرے آگے یا قد کے برابر کوئی غم لا میرے آگے شہر دیکھئے کہ ایک سنگ انا ہے جو ہٹائے نہیں ہٹتا ایک سنگ انا ہے جو ہٹائے نہیں ہٹتا سہرا ہے نہ پربت ہے نہ دریہ میرے آگے واہ 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 ایک سنگ انا ہے ہاں سہرا ہے ایک سنگ انا ہے جو ہٹائے نہیں ہٹتا سہرا ہے نہ پربت ہے نہ دریہ میرے آگے واہ 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 سہرا ہے نہ پربت ہے نہ دریہ میرے آگے اور شہر دیکھیں کہ میں ہوں میرا حمدم ہے کہ حمزاد ہے میرا یہ کون ہے جو ٹوٹ کے بکھرا میرے آگے یہ کون ہے جو ٹوٹ کے بکھرا میرے آگے شیئے دیکھئے کہ سرگوشیاں کرتی ہوئی دنیا میرے پیچھے سرگوشیاں کرتی ہوئی دنیا میرے پیچھے آئینہ دکھاتا ہوا لمحہ میرے آگے آئینہ دکھاتا ہوا لمحہ میرے آگے تھی ذات میری آئینہ خانے میں مقید تا امر رہا میرا سرہ پا میرے آگے اٹھتے ہیں قدم جب بھی میرے جانب منزل اٹھتے ہیں قدم جب بھی میرے جانب منزل چلتا ہے میرا نقش کفے پا میرے آگے چلتا ہے میرا نقش کفے پا میرے آگے اور بس اتنا بتا دے بس اتنا بتا دے تو میرے ذوق نظر کو بس اتنا بتا دے تو میرے ذوق نظر کو پردے میں ہے تو یا کہہ پردہ میرے آگے پردے میں ہے تو یا کہہ پردہ میرے آگے پردے میں ہے تو یا کہہ پردہ میرے آگے ڈھلتے ہوئے سورج کی خبر راز مجھے ہے ڈھلتے ہوئے سورج کی خبر راز مجھے ہے ڈھلتے ہوئے سورج کی خبر راز مجھے ہے اب چلنے لگا ہے میرا سایہ میرے آگی اب چلنے لگا ہے میرا سایہ میرے آگی کیا کہنے کیا بات ہے بڑا کیف ہے بڑی سوچ ہے آپ کی شاعری میں شیر برائے شیر نہیں کہے گئے بلکہ آپ کے ہر شیر غزل کے ہر شیر سے اندازہ ہوتا ہے کہ نئی بات کہنے کی آپ نے کوشش کی ہے اور اس میں نئی بصیرت آپ نے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ بغیر صحیح ہے مسلسل کے ایسا کلام نئی من سے شہود پہا سکتا تو وہ میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ ایک رزل سے اور ہمیں سرفراز کریں انگنت حرف یقین انگنت حرف یقین غارِ گمہ میں دفن ہے غارِ گمہ میں دفن ہے انگنت حرف یقین غارِ گمہ میں دفن ہے یہ نہ پوچھیں کتنے دریا دشت جام دفن ہے واہ واہ یہ نہ پوچھیں کتنے دریا دشت جام دفن ہیں یہ نہ پوچھیں کتنے دریا دشت جام دفن ہیں رہ گزارے زندگی کے نقش پائے روز و شب رہ گزارے زندگی کے نقش پائے روز و شب رہ گزارے زندگی کے نقش پائے روز و شب کچھ پڑے ہیں دھوپ میں کچھ سائبہ میں دفن ہیں واہ واہ بہت بڑا بہت بڑا شئی ہے بہت اندار رہ گزارے زندگی کے نقش پائے روز و شب کچھ پڑے ہیں دھوپ میں کچھ سائبہ میں دفن ہیں کہ ایک نیک دن کروٹیں بدلے گا اپنا استراب ایک نیک دن کروٹیں بدلے گا اپنا استراب ایک نیک دن کروٹیں بدلے گا اپنا استراب ہم کسی سوئے ہوئے آتش وشاں میں دفن ہیں ہاں 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 کیا کروٹ بدلے گا کیا ہوگا واہ 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 کیا شہر ہے ایک نیک دن کروٹیں بدلے گا اپنا افتراب یعنی آپ نے سوچنے سامے کو سوچنے میں مجبور کر دیا کہ یہ کروٹ بدل کے ہوگا کیا واہ 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 ایک نیک دن کروٹیں بدلے گا اپنا افتراب ہم کسی سوئے ہوئے آتش فشاں میں دفن ہیں ہم کسی سوئے ہوئے آتش فشاں میں دفن ہیں ہن پسے تحریر پوشیدہ کئی سچائیاں ہیں پسے تحریر پوشیدہ کئی سچائیاں کچھ حقائق جانے کب سے داستہ میں دفن ہیں کچھ حقائق جانے کب سے داستہ میں دفن ہیں کچھ حقائق جانے کب سے داستہ میں دفن ہیں عالم امکا بھی ہے ایک گمبدے بیدر میں قید آلم امکا بھی ہے ایک گمبدے بیدر میں قید عالم امکا بھی ہے ایک گمبدے بیدر میں قید ہم بھی شاید ذات کے کونوں مقام میں ہم بھی شاید ذات کے کونوں مقام دفن ہیں دیکھئے کہ بال کھولے موت کی دیوی جہاں کرتی ہے رقص بال کھولے موت کی دیوی جہاں کرتی ہے رقص ہم اسی گہوارے امن و امام دفن ہیں وال کھولے موت کی دیوی جہاں کرتی ہے رخت ہم اسی گہوارِ امن و امامِ دفن ہیں صاحبِ تقریر ہیں جذبات میں کھوئے ہوئے صاحبِ تقریر ہیں جذبات میں کھوئے ہوئے موضوعاتِ گفتگو زورِ بیان میں دفن ہیں مدعا انقا ہے اپنے عالمِ تقریر کا آگئی دامِ شنیدن جس قدر چاہے بچھائے غالب کہنا آگئی دامِ شنیدن جس قدر چاہے بچھائے مدعا انقا ہے اپنے عالمِ تقریر کا آپ کے اس کلام سے اس شیر سے غالب کو یہ شیر یاد آگیا یہ جو آپ نے قداد کا بھی ایک مجموعہ آپ کے آیا ہے یہاں یہ کتنے تقریباً آپ نے قداد کہیں گے یہ تو مسلسل میں رحال میں ہوتے رہتے ہیں قداد میں بھی میرے سارے اس مجموعے میں کتنے شامل اندازن آپ کے قداد کی مجموعہ قداد میرے سارے کتنے چھ ساڑھے چھ ساڑھے قریب ہیں چھ ساڑھے چھ ساڑھے قریب ہیں کچھ اگر یاد ہوں اگر آپ کے ہوتی ہے تیز دھوپ تو چلتا ہوں اور تیز ہوتی ہے تیز دھوپ تو چلتا ہوں اور تیز اے رہ گزار شوق یہ میرا مراج ہے ہوتی ہے تیز دھوپ تو چلتا ہوں اور تیز اے رہ گزار شوق یہ میرا مراج ہے سائے کی سمت یوں میں کبھی دیکھتا نہیں میرے لئے تھکن ہی تھکن کا علاج ہے میرے لئے تھکن ہی تھکن کا علاج ہے سبحان اللہ برت رہے ہیں کچھ اس طرح زندگی ہم لوگ جہاں نفاق وہی پر ہیں چاہتیں کیا کیا شجر کا وصف ہے ہم میں ہمارے بچوں میں جڑوں میں فاصلے شاخوں میں قربتیں کیا کیا جڑوں میں فاصلے شاخوں میں قربتیں کیا کیا دیکھ پتہ اور سن لیے کہ دھوپ سے یوں تو شناسہ ہے بدن پھر بھی راز دھوپ سے یوں تو شناسہ ہے بدن پھر بھی راز اس میں کچھ ایسا تسلسل ہو کے عادت پڑ جائے واہ اس میں کچھ ایسا تسلسل ہو کی عادت پڑ جائے دھوپ سے یوں تو شناسہ ہے بدن پھر بھی راز اس میں کچھ ایسا تسلسل ہو کے عادت پڑ جائے کچھ نمک زخمِ تمنا پہ بھی گاہے گاہے کچھ نمک زخمِ تمنا پہ بھی گاہے گاہے جانے کب آگ کو چھونے کی ضرورت پڑ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہمارے آج کے مہمان شاہد تھے محترم جناب رفی الدین راز جن سے یقیناً جن کے کلام سے آپ محضوظ بھی ہوئے ہوں گے اور صرف محضوظ نہیں ہوئے ہوں گے بلکہ اس کے اندر جو بصیرت ہے اس سے بھی آپ نے دارشمندی حاصل کی ہوگی اس کے ساتھ یہ ہمارے پروگرام دبا ختم ہو جاتا ہے اس سے پہلے میں عظم بگرامی صاحب کے دو اشار پڑھوں گا کہ جھوکا تیرے جمال کا اتنا شدید ہے جھوکا تیرے جمال کا اتنا شدید ہے معبود کی قسم میری رگرگ شہید ہے جھوکا تیرے جمال کا اتنا شدید ہے معبود کی قسم میری رگرگ شہید ہے بایا تو تیرے روحِ ہنائی سے اے گلاب بایا تو تیرے روحِ ہنائی سے اے گلاب میں کیا کہ میرا فن تیرے در کا مرید ہے یہ چار کتابیں جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کیمرے کے اوپر بارگاہ غزل جمال پیکر حسن ناتق اور کوکب زرنی یہ غزلیات کے مجموع ہیں محتر جناب عزد بنانی کے جو منصر شہود پہ آ چکے ہیں اور نظر قائرین بھی ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں اجازت دیجئے اپنے مزمان ڈاکٹر قمر رزوی کو ہم انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر بارگاہ لو قلم کے ساتھ آپ کا مزمان ڈاکٹر قمر رزوی پھر آپ کے رفت معذر ہوگا اجازت دیجئے موسیقی